بیٹی عثمان کی عزت یا کرو بے شک اخلاق میں مجھ سے بہت مشاہد رکھنے والے صاحب ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و فضیلت احادث کی روشنی میں مولانا عبد الحبیب الطاری صاحب سے سماعت کریں اور آگے شیئر کریں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عزیز کی بیت ہے کہ شہزادی مصطفیٰ حضرت رکیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عثمان گنی کی زوجہ ہے نبی پاک صاحب کے گھر تششید لے گئے پیارے آلے علیہ السلام نے اپنی شہزادی سے فرمایا بیٹی تم نے ابو عبداللہ یعنی حضرت عثمان گنی کو کیسا پایا تو صاحب زادی اپنے بابا جان سے کہتی ہیں نبی پاک سے وہ بہترین آجلی ہیں تو پیارے آلے علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماتے بیٹی عثمان کی عزت یا کرو بے شک وہ اخلاق میں مجھ سے بہت مشابہت رکھنے والے سخابی نبی پاک کے اخلاق کے ساتھ اگر کسی کے ساتھ شباک اس کے اپنے اخلاق کا عالم کیا ہوگا سرکار دوالہ علیہ السلام کی اخلاق کیا ہیں وَإِنِنَكَ لَعَلَى خُلُقِ عَدِيمِ اور بے شکل یقیناً عظیم اخلاق پر بڑھو تو سبحان اللہ حضرت عثمان گنی وہ عظیم اخلاق کا عالم یہ ہے آپ کسی صدر خیاء والے ہیں کہ ایک بار حضرت عثمان گنی رضی اللہ عنہ سے پہلے کی بات ہے وہ بھی کملے لے تشریف نہیں لائے تھے کہ پیارے آلے علیہ السلام نے جگہ تشریف فرمایاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اصیب کی راویہ کہتے ہیں نبی باگ بیٹھے دے پیارے آقا کے خورتہ مبارک کھڑس اوپر تھا پندلی مبارک ظاہر ہوئی تھی حضرت عمر بکر صدیقہ نبی باگ ویسی بیٹھے ہے حضرت عمر فاروق آئے پیارے آقا ویسی تشریف فرما رہا ہے جیسی حضرت عثمان گنی کمرے میں آئے نبی باگ نے اپنی پندلی کو چھپا جائے فرشنے بھی حیاء کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ کرے کہ ان کی اس حیاء کے ساتھ کے ہمیں بھی شرم و حیاء کی توفیق ہو ہماری ماں و بہنوں کو شرم و حیاء کی توفیق قصیب ہو جائے اے درے پیارے سلامی بھائیوں سرکارت وآلہ علیہ السلام کی ایک اور حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کے بندوں میں حیاء کرنے والے نبی باگ کی عمومت میں سب سے زیادہ حیاء کرنے والے وہ حضرت عثمان بنی عمر باگ تو آپ اچھے اخلاق والے ہیں آپ باحیا ہیں آپ کتنے خوف خدا والے تھے ساری رات عبادت کرتے ایک ایک رات میں پورا پورا قرآن تلاوت کیا کرتے دن دن روزے رکھا کرتے ایک بار سسارت وآلہ علیہ السلام حضرت عثمان بنی کے پاس گئے ان کی طبیعت چھینی نہیں تھی نبی عباق علیہ السلام کی بارگاہ میں پیارے عباق علیہ السلام نے ان کے پاس گئے تو دیکھا کہ عثمان بنی موہ کے پل لیٹے ہوئے ہیں اپنا رخصار جو ہے وہ ضدد سے لگایا ہوا ہے نبی عباق علیہ السلام نے فرمایا اے عثمان تم ایسے کیوں لیٹے ہوئے ہو کہا حضور مجھے حیاء آتی ہے کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میرا رب قریم مجھ سے ناراض نہ ہو گیا ہو اللہ اکبر خلیق وقت مسلمین کتے جنلتی ہیں چہرہ ضرین سے لگائے ہوئے ہیں مر کہتے ہیں کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے مجھے شرم آ رہی ہے کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو گیا ہو جب وہ چہرہ نہیں اچھا رہے تھے تو نبی عباق علیہ السلام نے سنیے حضرت عثمان غنی سے کیا فرمایا فرمایا اے عثمان غنی میرے پاس جبریل آئے ہیں مجھے خبر دے رہے ہیں کہ تم آسمان والوں کا نور ہو زمین والوں کا اور جنت والوں کا چراہ ہو اللہ اکبر حضرت عثمان غنی کی شرافت اور آپ کی عزت کا اعلان جبریل عبین کے ذریعے رب فرما رہا ہے تو اس کا قدر عزیر مستی ہیں اور حضرت عثمان غنی کی بات ہو اور آپ کی صحابت کی بات نہ ہو تو بات پوری نہیں ہوتی ہے اللہ نے مال کو بہت لوگوں کو دیا ہے مگر صحابت جو ہے جنیروسٹی جو ہے حضرت عثمان غنی کو حاصل تھی اللہ اس کا صدقہ ہمیں عطا فرما دے کتنے باقیات ہیں مختصر میں کیوں باتیں عشت کر دیتا ہوں ایک بار بڑا مشہور باقیہ ہے غزوہ کبوک ہے مسلمانوں کو مال کی ضرورت ہے تیس ہزار صحابہ ہیں لشکر کے پاس گوڑے بھی نہیں ہیں سامان بھی نہیں ہیں پیارے آقا علیہ الصحاب صاحب کو اینکریج فرما رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو حضرت عثمان غنی بنی کھڑے ہ ہوتے ہیں کہتے sof اونٹ بماغ سازو سامان میری طرف سے پھر اعلان کر کے بیٹھ گئے دوبارہ نبی ارلی صاحب صاحب نے اعلان کیا اللہ کی راہ میں خرچ کرو حضرت عثمان غنی پھر 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 اعلان کر کے بیٹھ گئے نبی اپاک نے مزید ترقیب دلائی اللہ اکبر حضرت عثمان علی کو اور جوش آیا کھڑے ہوکے اعلان کرتے ہیں حضور تین سو بما ساز و سامان میری طرف سے اللہ کے حبیب علیہ السلام کو اس قطر خوشی ہوئی کہ نبی اپاک اپنے نمبر سے دیچے تشریف لائے اور کچھ اس طرح اشارت فرمایا آج کے بعد عثمان کوئی بھی عمل کرے اس سے کوئی واقعہ نہیں نبی اپاک نے جنت کی انہیں بشارہ قطاع فرما دی اللہ اکبر مغربہ غور کیجئے ہم بھی آج کے بھی نہ کسی موقع پر اعلان کر دیتے ہیں اعلان کرنے والے اعلان تو کر دیتے ہیں بعد میں لوگ گھونٹے رہتے ہیں ابتہ کدھر گیا مسجد میں اعلان کر کر گیا تھا بعد میں دوننا مشکل ہو جاتا ہے مگر سیدنا عثمان غنی کا اعلان دیکھئے اکل کیا کہتی ہے پہلے سو کہا تھا اس کو دو سو کر دیا دو سو کو تین سو کر دیا نہیں نہیں حضرت عثمان غنی نے تین سو میں دو سو پلس کیے پانچ سو اونٹ ہو گئے پانچ سو میں سو پلس کیے چھ سو اونٹ ہو گئے وقت اب دینے کی باری آئی حضرت عثمان غنی نے نو سو اونٹ بابا سازو سوان کا حیفت ہو خرچ کرنے کا اللہ کی راہ میں احساس شوف تھا ایک بار پیارے آقا علی صاحب اسلام مدینہ منور پر پہنچے مسلمانوں کو پانی کی حاجت ہے کہ کونے والے کے پاس گئے فرما یہ کونہ اللہ کے نام مجھے دے دو یہ کونہ دے دو اس کے بدلے میں جنت میں کونہ دے دو اور یہ پانی مسلمانوں پر فری کر دو وہ شخص نہ مانا اس نے آفر قبول نہ کی حضرت عثمان غنی تک یہ آفر پہنچی سیدن عثمان غنی نبی پاک علی صاحب اسلام کے پاس جاتے ہیں کہتے حضور وہ آفر میرے لیے بھی ہے اگر میں یہ کونہ خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دوں کیا مجھے بھی جنت میں کونہ ملے گا حالانکہ آپ پینے جنت کی بشارت نبی پاک سے لے چکے ہیں مگر جیسے کہتے ہیں کہ ایک آدمی پیسے والا بن جائے کاروبار میں مال کمالے مگر آفر مل جائے نیا پاک کاروبار ملے نیا پروفٹ نظر آئے تو وہ یہی کیتہ دنا بہت ہو گئے ہیں وہ کیتہ ایک اور آفر دینی چاہیے ایک اور بزنس بھولنا چاہیے اور شرم اس کے منع بھی نہیں ہے اللہ اکبر عثمان غنی کو جنت مل چکی ہے نبی پاک سے جنت کی بشارت مل چکی ہے مگر نیکیوں سے دل نہیں بھر رہا تھا آقا علیہ السلام سے کہتے ہیں حضور میرے لیے بھی آفر ہے نبی پاک نے فرمایا عثمان تمہارے لیے بھی آفر ہے اس کوئے والے کے پاس گئے اس نے چتنے پیسے مانگے سیدہ عثمان غنی نے وہ اتنے پیسے دیئے کوئن خریدہ مسلمانوں کے لیے وقف کیا اور نبی پاک سے جنت کا کوئنہ لے کسی سوا کے کی بات کریں ایک بار مدینہ منفرہ پر کہہ آ گیا حضرت عبوبر صزیق رضی اللہ عنہ کا دور تھا لوگ پہنچے عجیل ومہنین کی بارگاہ میں حضور خان نے پینے کو نہیں ہے مارکٹ میں اناج قتم ہو گیا ہے ہم کیسے اپنا کاروبار چلائیں کیسے جناب لوگ کھائیں گے پینے گے حضرت عبوبر صزیق فرماتے ہیں اللہ بہت بڑا ہے اللہ نے چاہا تو شام تک کوئی انتظام ہو جائے گا اور ایسا ہی ہوا شام میں حضرت عبوبر صزیق رضی اللہ عنہ کے سو اونٹ آ گئے اور یہ سو اونٹ غلے سے بھرے ہوئے تھے اناج سے بھرے ہوئے تھے میں مارکٹ کی زبان میں سمجھاؤں کہ پورے کراچی میں یا پورے پاکستان میں اناج نہ ہو اور کسی بیواری کو سو ٹرک اناج اس کے آ جائیں اب بتاؤ اس کے کیسے بارے نیارے ہو جائیں گے جس سٹیٹ میں بیچنا ہے وہ بیچے گا مناپلی اس کی ہوگی جناب بڑا نفع کم آئے گا پورے مدینے کے تاجروں کو پتا چلا کہ مدینے میں تو اناج نہیں ہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے سو اونٹ آ چکے ہیں سارے بیواری پہنچ گئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر پر کہتے ہیں اے عثمان بڑا ناج تمہارے پاس آیا ہے ہمیں بیچو ہم پارکٹ میں جا کر بیچیں گے لوگ اناج پھری دیں گے لوگ بھوکے بیٹھے ہیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا میرے گھر کے اندر آ جاؤ ہمارے باز بھی کوئی بڑی دیل کرنی ہوتی ہے ہم بھی میٹنگ روم میں لے جاتے ہیں نا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر میں بیواریوں کو لے گئے کہ بتاؤ مجھے کتنا نفع دوگے ایک بیواری کیا تھا حضور آپ ایسا کریں دس کے بارہ لے لیں ٹوئنٹی پرسن پروفٹ لے لیں آپ نے کہا کہیں مجھے اس سے زیادہ کی آفر ہے کسی نے کا تیرہ لے لیں کسی نے کا چودہ لے لیں کسی نے کا دس کے پندرہ لے لیں پچاس بھی سے پروفٹ لے لیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے ایک کا دس مل رہا ہے کوئی ہے جو تم میں سے اس سے زیادہ آفر دے لوگوں نے کہا وہ ایک کا دس کون دے سکتا ہے سارے مدیدے کے بیواری تو آپ کے دھر میں بیٹھے ہیں اور اتنی آفر کون دے سکتا ہے اللہ اکبر عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی تو بیواری تھے آج یہاں بھی کاروباری لوگ بیٹھے ہیں اللہ اکبر عمت کا درد کیسا تھا بڑا شاندار موقع تھا اس زمانے میں کروڑوں روپے آج کے حساب سے کمانے کا عثمان غنی کہتے ہیں میرا رب مجھے ایک کا دس دے رہا ہے ہے کوئی تم میں زیادہ دینے والا کہا حضور علیہ نے پیسے ہم نہیں دے سکتے فرما گواہ ہو جاؤ یہ سو کے سو اونتان سے بھرے ہوئے میں مسلمانوں کے لئے صدق کرتا ہوں اور آپ نے مدینہ کے لوگوں میں اس کو فری کچھنی کروا دیا کیونکہ لوگ بھوکے تھے لوگوں کو زندگی تھی انہوں نے جڑت کا سعودہ کیا انہوں نے اس سے کمان کمانے کی فکر نہ کی اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں کبھی کبھی زندگی میں ہمیں ایسا دیکھ کرنا چاہیے کہ اگر کوئی غریب بنا ہمارے دیمان پر آ جائے کوئی پریشان بنا آ جائے تو اس سے پیسے نہیں کمانے ہوتے اس کی مدد کرتے جڑت کبانی ہوتی ہے آج کے وکیل کے پاس پہنچ جائے بیچارہ مظلوم ہے وکیل کو پتا بھی ہے کہ اس کی زدہ زمین پر قبضہ ہو گیا ہے اس کی حق پر ڈاکا مار دیا گیا ہے وہ کہتا ہے میں اتنی فیس لوں گا ارے کبھی کبھی فری میں بھی کیس کر دینا چاہیے ڈاکٹر کے پاس تو غریب آ جائے اور اگر ڈاکٹر کو لگا ہے کہ بیچارہ غریب ہے یہ پیسے بھی دے سکے گا مگر میں علاج کروں گا تو ٹھیک ہو جائے گا ارے سو بڑھوں سے تم نے فیس لی ہے دو غریبوں کا عراج قرار کر کے جندت قبالو آپ میں سکر جو بھی کاروبار کرنے والا ہے زندگی میں کبھی ایسے بھی کام کرنے چاہیے ابھی تھوڑے دنوں پہلے کوویڈ آیا تھا اس میں دو قسم کے لوگ سامنے آئے تھے جب مسلمان پریشان تھے کاروبار بند تھا ارے جناب اس آکسیجن کی چیزیں نہیں مل رہی تھی کچھ لوگوں نے ماسک مہنگے کیے کچھ لوگوں نے سیکٹائزر مہنگے کیے کچھ لوگوں نے جو چیزیں جان بچانے والی تھی وہ مہنگی کر دی سوچا پیسے کمانے کا ٹائم ہے سوچا یہ تو وقت آیا ہے گناہ اور کروڑ پتی بن گئے سنائیں کوویڈ کے ٹیسٹ میں جناب لوگ عرب پتی بن گئے اور نہ جانے اس کے کس طرح کا ٹیسٹ ہوا دہال جن کو پیسے بنانے کے پیسے بنائے مگر سبحان اللہ اس وقت ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ جندت کمانے کے لیے بھی باہر نکلے تھے اناج دیشنے والوں نے اپنا اناج کے ریٹ بڑھا دیئے ہونا کیا چاہیے تھا عثمانِ غنیم نے دیئے جنگوں کے طریقے پر عمل کرتے ہیں جو باٹنے نہیں لے تھے جو اپنی جیب سے خرید ہی رہا مسلمانوں کو دینا چاہتے تھے ان کو بھی مہنگا اناج دیا افسوس تو یہ ہوا کہ جب اناج باٹا گیا لوگوں کے گھروں میں پہنچا تو ایسی اطلاعات بھی آئیں کہ کیڑے والی دال لکھ لی کیڑے والے چاول لکھ لے کیوں کہ جناب جس کے سٹور میں مال تھا اس نے کہا اس کو تو باٹنے ہیں نا اس کو کیڑے والا دے دو اس کو پیسوں کی پڑی تھی اس کے پیسے تو بنا لیے مگر کچھ اللہ کے بندوں نے اس مشکل وقت میں مسلمانوں پر اپنا مال خرچ کر کے جنگل کبانے کا کام کیا کوئی ماسک مہنگے کر رہا تھا کوئی مہنگے ماسک خرید کر لوگوں کو باٹ رہا تھا کوئی اناج مہنگے کر رہا تھا بڑی عظیم حسنی کا ذکر ہو رہا ہے حضرت عثمان ونی رضی اللہ عنہ ان کی شہادت بھی بڑی مظلومیت والی ہے مگر صبر کرتے رہے اللہ کی رضا پر راضی رہے اپنی جان دے رہی مگر مدینہ نے خراب نہ ہونے دیا ان کی سیرسل میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے یہاں بزنسمن بھی بیٹھے ہیں کاروباری لوگ بھی بیٹھے ہیں کہ دل میں سخاوت پیدا کیجئے اپنی زکاة پوری دیجئے زکاة کے بعد بھی اللہ کی راہ میں خرچ دیجئے اور نبی پاک کی حدیث پر یقین رکھئے کہ اللہ کے حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اللہ کی قسم خواہ کر کہتا ہوں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا تو واقعی کم نہیں ہوتا اب آج کراچی میں پاکستان میں ان عاشقان رسول کو دیکھ لیں جو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں ان کا مال کم نہیں ہوتا وہ آج بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے ملٹی پلائی ہو رہا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے خرچ چیجئے حیاء کی چادر اپنائیے اور جو میں نے گھر گرستی کے لیے درست دیا تو اگر اسمان غنی اور بی بی رکیہ رضی اللہ علیہ وسلم سے نبی پاک نے فرمایا تھا تو ہمیں بھی اپنے گھر کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے انتعلیمت پر عمل کرنا چاہیے تو دوستو آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہوں کی شان و فضیلت مولانا صاحب کی زبانی سنیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے تیسرا خلیفہ ہے اور آپ داماد مصطفیٰ بھی ہے آپ جنتی صحابی ہے اور آپ کے جنتی ہونے کا سرٹیفیکٹ اللہ کے پیارے حبیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی دیئے تھے تو ان سے محبت رکھیں اور ان سے جو بھی محبت رکھتے ہیں ان تک یہ ویڈیو پہنچائیے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کمنٹ کر کے بھی بتائیے گا یہ بیان کیسا لگا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھیں خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ